احمده و نفلی علی رسولهن کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله مولا نبی کریم ونحن علی جالک عالمی الشاہدین والشاہدین والعامینین والمتمینین والموقین قال اللہ تعالیٰ فنسان حبیبه ان اللہ وملائکته صلون علی النبی لآیوہ الذین آمنوا صلوا علیه وصلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمدین وعلى آل سیدنا ومولانا محمدین وضع عالم صلیم صلاةً وسلاما علیك يا رسید اللہ وعلى آلکا وآتحابکا يا حبیب اللہ للمرتج یا قیدت نقیب الاشراف سید عبد الرحمن زہیر الدین زیلانی القادری نمبر رتول پر جلبا افروض علماء اکرام میرے عزیز سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ آپ میں سے بیشتر حضرات اس خادم سے واقع ہیں اور بہت سے میرے بھائی ایسی ہیں جو مجھ سے واقع نہیں میرا مختصر قریم تعریف یہ ہے کہ میں ہندوستان سے یہاں حاضر ہوا عالی حضرت عزیب البرکات مجدد دینوں ملت کشم سراغ خاندان برکات عبد المطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشیر خانے سے میرا تعلق ہے اور ہندوستان کی بہت بڑی انیورسٹی علیہ المسلم انیورسٹی میں پچھلے پچیس سال سے تدریف کے سرائے دنیاں دے رہا ہوں میرے عزیزوں ہم علامان خاندان برکات کی یہ عادت بن چکی ہے بلکہ عادت ہی نہیں یہ فطرت بن چکی ہے کہ جب ہم اپنی گفتگو کا آغاق کرتے ہیں تو اس عظیم عاشق رکول کا ذکر ضرور ضرور کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج برلے صغیر میں ہی نہیں بلکہ عرب و عجب میں خیجر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے شعار رہا کر میرے عالی حضرت امام اہل سنت بارگاہ رسالت مہات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عرض کرتے ہیں کہ ارسے حق ہے مت نہ دے رفات رسول اللہ کی ارسے حق ہے مت نہ دے رفات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم بھیکاری ہم بھیکاری وہ کریں ہم بھیکاری وہ کریں ان کا خدا ان کا خضون یہ غلط ہے بالکل الزام کہ ہم نے اور ہمارے امام نے اللہ اور رسول کو ایک ہی سکیت کو ایک ہی سکیت پر لاکر خلا کر دیا ہمارے امام تو یوں خرماتا ہے کہ ہم بھیکاری وہ کریں ان کا خدا ان سے خضون اور نہ کہنا نہیں آرت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستدنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستدنی ہوا ہے خرید اللہ کو حاجد رسول اللہ کی لاورب دلہر جس کو جو بھیا ان دھے للا لاورب دلہر جس کو جو بھیا ان دھے للا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی ناکھیں بیان کر رہا ہے تو مخلوق میں کسی بھی چاہتا ہے کیوں وہ کھا رہے کہ سائے ناکھیں زیادہ تو زیادہ اس کے پرابہ دینا کے پاس بیان کر رہا ہے اور سنیئے اس ناکھیں بھاٹھا ہے ناکھیں بھاٹھے ہیں کچھوڑے بھلکے پاؤں پر کے کچھوڑے بھلکے پاؤں پر کے جان بھاٹھے ہوتا تو کچھوڑے پھارے ہوتا جان بھاٹھے ہوتا انہی لئے جان بھاٹھے ہوتا انہی لئے جان بھاٹھے ہوتا حضرت اللہ و جلالہ حضرت اللہ 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 نمیانے میں کہتے ہیں آج نمیانا جس کی اتاریخی ی جیسی رضا ندی کا انفرات میک آپ نے خانیا اور آپ نے زیر پریا کہ علماء عرق علماء ہند اور علماء باکستان جو یہاں تشریف جائے کہ تب آشان رسول کے سامنے ہیں جنہوں پروپیل نہ کیا جاتا ہے کہ عرب نے سارے عرب والے عماظ اللہ جو بلدی افحادی ہیں یہ پروپیل اللہ بلدی افحادی ہے اور ہمارے شیخ زمین حربی نے اور ہمارے ساتھ شرطن غفور نے اور ہمارے شیخ یوسف الرسائل نے اپنی تقریب سے ہم نے یہ بتا کیا کہ اللہ کے حضور و خرم سے ہم دنیا میں سوا کے آدم ہیں اہل سلط والجمال کی تکیئی سعادار دنیا میں موجود ہے کہ اپنے کیار حدیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوٹ آکے رہتی میرے عزیدوں سوا کے دور میں اہل سلط والجمال کی علامت ہے مسئل کے احمد اللہ مسئل کے اہلہ حضرہ ہماری دور میں علامت ہے اہل سلط والجمال کی اس سوء اس لیے کہ یوسف کہنے کو سب کہتے ہیں کہ ہم اہل سلط ہیں سب کہتے ہیں ہم اہل سلط ہیں نی lis upから عمل کرتی ہیں پھرom کم سogene آپ کو عمل کرتی ہیں وہ ان کے افیدیں کیا ہیں اس لیے ان سے اپنے آپ کو ملکات کرنے سے ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مسئل کی عالی حضرت پر قیم ہیں اور مسئل کی عالی حضرت کا ہے مسئل کی عالی حضرت یہ ہے کہ میں تو عالی перед ہیhinہیں گا میں تو عالی ہی کہوں گا کہ وہ عالی کے حدیر میں تو عالی ہی کہوں گا کہ وہ عالیت کے حضرت یعنی میں حضرت وہ محط میں نہیں دے رہا سیرا یعنی میں حضرت وہ محط میں نہیں دے رہا سیرا مجھل دیو مجھل دیو شہنے والے نے کہا کہ وہ ہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں پلی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے باتون کی پلی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے باتون کی پلی کی محضر سمارتا ہوں شراب میرا ہے آتون کی پلی کی محضر سمارتا ہوں شراب میرا ہے آتون کی میرے دیو شکل کے عالی حضرت جو ہمارے دور میں اہلِ قرآن و جماعت کے علامت ہے وہ کیا ہے وہ ایک جب جلے مسئلہ کے حضرت یہ ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مانو اور اس طرح سے ان کی حضرت کرو جو منکائے الہی کے عید بتا دیتے ہیں جس طرح سے ان کی حضرت ہوں گے ہمارا اور مولا بنا کر اس طرح تو انہوں نے بھیجا ان کی تابعی اور موقع اس طرح سے کرو جو انگو اور یہ الہی کے مطابق ہے بس کے ہی اس رکھے اللہ اس رکھے فرمایا کہ وہ موڈاں جائے وہ موڈا جائے وہ موڈا جائے وہ موڈا جائے transplant جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے نرے شکیر نرے رسالے مصرم کے علا حجر علماء علاق سندر حالدان بارد حالدان بارد عظیم آنے بھی لکھے اسلامیہ رات رات کی قل پہ کمر پہ بھی کلا چکی سے اور مجھے ارساس ہے کہ آپ لوگ بہت شکر ہوئے رکھے ہیں اور آپ لیکن جانئیے کہ ہم لوگ بھی بہت شکر ہوئے رکھے ہیں لیکن یہ مو کا اقام ہے کہ جب اس کا خیال آ جاتا ہے تو ساری سکارت بھی ہو جایا سکتی ہے ان کے نسار کوئی ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ جائے ہیں سب ام کھلا دیئے ہیں جب یاد آ جائے ہیں اور ان کی یہ رات ایک سلی مسلمان کے دل و دباق ہیں جن کے کسی اٹھنے بھی نہیں جاتی ہے ہم ناغلی میں ہوتے ہیں ہم کھلا سبا آ رہے ہوں حتیٰ کہ ہم نماز میں ہوں تبھی ہم اپنے اقام بولا صلی اللہ علیہ وسلم کی لعب کو گناہ نہیں ہوتا کے یقین جالو امیر اس کے مصطفہ کے جو نماز پر ہی جائے گی وہ نماز عباد نہیں ہوگی جب ہم کشبیرک حریمہ کے لیے ہم اپنے اقام برکاتی ہاتھ باندی ہیں یقین جالو ہم اپنے اقام کا خیالی سیمس سے آنا شروع ہو لاتا ہے میرے عزیزوں یہ برکاتی فاؤنڈیشن کی پہلی کوشش ہے جو اللہ تمہارے کو تعالیٰ کے خلق کرم سے اور آپ سب کے سامن سے یہاں کانیانی کے ساتھ اپنا سفر کیسے رہی ہے انشاءاللہ اہمتہ سالوں میں بھی ہم انہاں اسی طرح جس میں رہیں گے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہوں جاللہ اس بات اس پر خواہد ہو ہو سکتا ہے وہ جدا محمد علی جناہ کا مقبرا ہو ہو سکتا ہے اس جلی مرا خلق میں لائم ہو انشاءاللہ ہماری مناب کی مناباتیں یوں ہی ہوتی رہیں گی اور اس کے ستانے کو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جاؤں جو بغداد مقدس پہ آتے ہیں جو اجدے مقدس پہ آتے ہیں جو داتا کے گرباں پہ آتے ہیں جو پاک پچھتے آتے ہیں جو شاہد النتیز رائی کے ہاں سے آتے ہیں جو حضرت نیامیر کی مارکہ پہ آتے ہیں جو امامِ اہلِ خُجر نکتے ہیں ادیر اللہ امامِ اہلِ اللہ خواہدنے گویلی کے ہاں سے آتے ہیں مجام ہم اور آپ وہ یہ چیسے دلاتی دلی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں انشاءاللہ آئیے اب باردہ اہرہ پولیس جو آتے لیے ہاں کھائیں اللہ تمہارا کو بتانا جنہوں نے یہ خبوت لکھیں اپنے اپنے مجموعی پر بیماروں کے لیے ہمارے ساتھ بہت سے فائد ہیں جو آتے لیے خون کرتے ہیں خط لکھتے ہیں اس کانسرنس کے منصف کرنوں کے لوگ کے ساتھ بہت سے خطوط اور بہت سے کیلی ہونیت میسیج آ چکے ہیں انٹرنیٹ پر میسیج آ چکے ہیں ان سب کے لیے بارگاہ ہرب و نزت میں گواہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ تمہارا کو ہم سب کو آتوانی زلیلی بلاؤں اور مشیبتوں سے خود فرما دے دشمنوں کی خر اور حاصلوں کی بجردت سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ جو دیوار ہیں ان کو شفاع کاملہ آتا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو جائب روزگار آتا فرما جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکتے آتا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحم ہمارے طبیعہ طبیعہ جانے انجانے گناہوں کو مان فرما دے یا اللہ دنیا میں کہاں کہاں بھی مسلمان ہیں جاناں بھی ان پر ظلم ہو رہے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما ظالموں کے ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کو عمد اتا فرما یا اللہ ان کو فضول نظرت اتا فرما یا رحم رحم اینی اس محجد میں اور محجد سے باہر تب کے یہ پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کے آسکت ہیں اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ محبت کرنے والے ہیں علماء جرام اور مجھائی عزام کی عزت کرنے والے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے جو انہوں نے سوچانیا ہو یا اللہ ہمارے بچوں کو انہوں کی دولت عطا فرما عمل خیر کی تو بھی عطا فرما یا اللہ بچیوں کے اصل خیر کے ساتھ اپنے اپنے دیروں کی ہو جائیں شیاء اللہ یا رحمان یا رحم اس کنفرنس کے ملکف کرنے میں جن جن بہنوں نے جس طرح سے حصہ دیا ہے دام درم قلم قدم سکھن شیاء اللہ ان سب پر اپنی خدود رحمت بھرما ہمارے جو علماء کرام یا اللہ یا رحمان یا رحم ہم سب اور اس کو ترسے ہوئی ہیں یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلیم کا سکتہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا سکتہ یا وفار آج تاریخ مجد میں سماع شکال مصطفیٰ تیری بارگاہ ہمیں باری رحمت کے لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے خضل و کرم سے ہم سب باری رحمت اطاف ربا گئے یا اللہ یا اس قول پر اپنا خدوطی کرم فرما یا الہ العالمین جن بھائن و بہنوں نے اکان بننک کے اقاط حصہ لیا ہے ہمارے علماء اکرام ہمارے مفتیان اعظام ہمارے مچائد اکرام یا اللہ ان کی سب عمر میں علم میں سہت میں کمال میں جمال میں برکت اطاف فرما یا اللہ ان کی زبان سے حق نکلے ان کو حق پر مضبوطی سے جھٹے رہنے کی حضور اطاف فرما یا اللہ ان کی زبان میں تاثیر فرما یا اللہ ہمارے علموں کو درد فرما تاکہ ہم ان کی جائد باتوں پر عمل کر سکیں آمین یا اعظام اولادوں کو اولاد صالح کی نعمت سمال عمال فرما دے یا الہ العالمین جو ہمارے باہت ہیں کی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح کی نعمت عمال عمال فرما آمین اللہ آمین اللہ ربنا لا تجھ خلو بنا بادا حریدنا وحب لنا من لجن کا رحمہ انہا انتا الوخاب اللہ ربنا آتنا فی الدنيا حتنة وفی الاخرت حتنة وفی نعضاب اللہ وفی نعضاب القبر وفی نعضاب الحصر وفی نعضاب جن وفی دارے جو وفی نعضاب مجردیات 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 وعولیاء عمت وعلماء بلدت وعلينا فاهم صلو وفی نعضاب جن احمد ای آدم